جوہر جکال صاحب جبتے ستھری کال نمشکار عداب سلام میں جکتار سنگ پوری جیمن رکھ رہ رہے ہیں آج یہاں یہ شیوالے کی پہاڑی ہیں سمڑے اور میں سون سون ندی اس کو سوم سوم ندی بھی بولتے ہیں یہ شیوالے کی پہاڑی ہیں سامنے لگ بگ تین کلومیٹر پہ اور یہ سون ندی جو ہے اس میں سونا نکڑتا ہے لوگ جو ہیں اس کی ریت کو چھان کر کے سونا نکالتے ہیں اس میں سے اور تھوڑا تھوڑا سونا نکڑتا ہے اس میں تو اس کا بھی سیجن ہے جب جو نکالتے ہیں یہ لوگ تو اس لیے اس کا نام سون ندی سا لیکن اس کو بولتے بولتے سون سے سوم ہو گیا یہ دسٹرکٹ یمن نگر میں ہے یہ اور میں کھڑا ہوں میرے کو دھوپ ہے آج ستائیس دسمبر ہے دوہزار اکیس سردی کا موسم ہے لیکن ابھی سوائک بجا ہوا ہے دھوپ اچھی ہے کھلی دھوپ ہے اور وہ پہاڑیوں کا بڑا اچھا نجارہ آ رہا ہے تین کلومیٹر سے بھی ایک منتر دکھائی دی رہا سامنے شاید آپ کو بھی دکھائی دی رہا ہو اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ اور یہ ہماری ایک سنسکرتی بن گئی ہے جہاں اچھی جگہ دیکھی منترگردوارہ مسجد بنا دیا جہاں اچھی جگہ دیکھی چرچ بنا دیا جہاں اچھی جگہ دیکھی یا پنچائت کی یا سرکاری جگہ دیکھی وہاں کچھ نہ کچھ تمہیر کر دیا دھارمکستان کبضی ہو گئے یہ ہمارا ایک کام ہے اور یہ سب ہی جو ہے دھرم کے کام تو دس پرسنٹ رہا ہے باقی سب ہی آمدن کے ساتھ نہیں ہے جو لو اپنے پنے کی حالات ہے تو آپ کا دکھا رہے ہیں یہ شوال کی پہاڑیاں یہ سوم ندی ہے سوم ندی بھی بولتے ہیں اور یہ جب برسات کے موسمیں افان پہ آتی ہے تو کئی کلومیٹر کے ایریہ جو ہے بربادی کی کگار میں پچھا دیتی ہے تو آپ کا بھی بڑا اندہ آ رہا ہوگا ہے یہ ایک بھگلا بیٹھا ہوا ہے پکڑ رہا بچھا رہا مچھریوں کو تو یہ بھی نہیں پتا بھی اس کو مچھری مل رہی ہے کوئی نہیں لیکن میں کھڑا ہے ایک ٹانگ میں بھگتوں کی طرح جیسے آج کل کے میرے جیسے بھگت دیکھا ہے کہ بھگت جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھا ہوئے بچھرا اور بھی اکشی ہیں ایک دو شاید آپ کو کمرے میں نظر آ رہے ہوں مچھری تو اس میں بہت کم ہوتی ہے مچھری کو ہے ہی نہیں لیکن بھی ہوگی ڈھنے بات دھنے بات دھنے بات دھنے بات